اس وقت میں آزیرو خبر کی تہہ تک لے کر اپنا خاص کائکرم اس کائکرم کے ذریعے ہمارا مقصد ہے رو سیم خبر کی تہہ تک پہنچے جو سیدھے عام آدمی کے سرکار سے جھوٹے ہیں تو شروعات کریں گے آج سب سے پہلے مکمنٹری نائب سینی کے دورے سے آج راجستان جائیں گے مکمنٹری نائب سینگ سینی صبح قریب گیارہ بجے یعنی اب سے تھوڑی ہی دیر بعد نائب سینگ سینی راجستان پہنچیں گے اور راجستان کے الور میں جن سبہ کو سمبودیت کریں گے آپ کو بتا دیں کہ الور میں بھوپیندر سنگ یادب کندری منٹری اس وقت بیجے پی کی سنسدی سیٹ سے امیدوار ہیں راجستان میں دوسا اور راجگر میں بھی مکمنٹری نائب سینگ سینی دورے کرنے والے تو لگتار نائب سینگ سینی چناؤ پرچار میں جھوٹے ہوئے ہیں اس بیچ آپ کو بتا دیں کہ مکمنٹری کی کئی جگہ پر جن سبہیں ہونی ہیں راجستان میں چناؤی انکار کے ذری مکمنٹری نائب سینگ سینی بیجے پی کے امیدواروں کے لیے جانتا سے ووٹ کی اپیل کریں گے راجستان کے دوسا اور راجگر میں بھی ان کی جن سبہیں ہیں سب سے پہلے الور پہنچیں گے مکمنٹری نائب سینی اور الور میں جن سبہ کو سمبودیت کریں گے اور اس خبر پر ہمارے پولیٹیکل ایڈیٹر آنیل مور جھوٹ چکے ہیں سیدھے ہو نہیں کرو کریں گے اس خبر پر تمام اپریٹس کے لیے اور تمام جانکاریوں کے لیے آنیل خبریں بھی تک کی جی میں تمام راجیوں میں موجود ہیں اس وقت چناؤ کی کابریج کے لیے جنتا کی نبز بھی تٹول رہے ہیں سیاسدانوں کے جنتا کی بیٹ جانی کا سلسلہ کس طرح جاری وہ بھی جان رہے ہیں آج مکمنٹری نائب سینگھ سینی الور پہنچیں گے پھر دوسا راجگر راجسلام میں کئی جگہ پر جن سبھائی کریں گے ان کے دوارے کے والے سے تفسیر سے بتائیے اینل ہمارے درش کو دیکھیں ممتاز راجستان کا کیا سیاسی تاپمان ہے وہ بھی آپ پچھلے تین چار دن ناپ کر آئے ہیں اور اگر حریانہ کے مکمنٹری نائب سینی کی بات کریں حریانہ کے مکمنٹری نائب سینی بھی آج راجستان کے دورے پر رہیں گے راجستان کی الور لوگ سبھائی چیتر میں مکمنٹری نائب سینی چناؤ پر چار کریں گے الور لوگ سبھائی سیٹ سے بی جے پی کے امیدوار اور جو کندر میں منٹری ہیں کندریا منٹری بھوپیندر یادہو کے لیے مکمنٹری نائب سینی ووٹ کی اپیل کریں گے الور لوگ سبھائی چیتر کی تین جگہوں پر تین ودہان سبھائی چیتروں میں چاہے بات کریں ہم الور تیجارہ راجگڑ یہاں پر مکھے منتری کی طرف سے جن سبھائیں کی جائے گی جن سبھاؤں کے معرفت مکھے منتری نائب سانی بھوپیندر آدب کے لیے ووٹ کی اپیل کریں گے اگر بات کریں ہم کیندری منتری بھوپیندر آدب کی بات کریں کیندری منتری بھوپیندر آدب راجستان سے لوگ سبہ چناؤ لڑ رہے ہیں اب تک کہ اگر ان کی بات کریں اب تک وہ راجہ سبہ میں رہے ہیں را جیسا با کہ وہ سجدسٹے رہے ہیں کئی بار لیکن اس بار ان کو لوگ سبچنا اولڑوائے جا رہا ہے بھوپیندر یادو مول روپ سے تو ہریانہ کے ہیں گروہ گرام جیلا ان کا مول جیلا پڑتا ہے لیکن بی جی پی کی طرف سے ان کو الور سے ٹکٹ دیا گیا الور لوگ سبا سیٹ سے وہ امیدوار ہے انہی کے پاکشو میں مکہ منتری نائب سینی الور جا رہے ہیں مکہ منتری چندگڑ سیاسی سمیکرن پہ بات کر سکتے ہیں ہم الور سنسدی سید کی بھوپیندر یادو ہریانہ سے تعلق رکھتے تھے جی جی آنے الور کا سیاسی سمیکرن کیا کہتا ہے بھوپیندر یادو ہریانہ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن لوگ سبا چناف کے لیے ان کو الور بھیج دیا گیا کون ہے ان کے مقابلے پہ جی دیکھیں الور لوگ سبا چھتر کی بات کرے ہیں الور سے سانسد بابا بالک ناتھ تھے جو رہو تک مٹ سے آتے ہیں بابا بالک ناتھ کو ویدھان سبا تجارہ سے لڑا گیا تھا ان کے ویدھان سبا چلے گئے تھا ان کے اس طیفے سے اسی طویسے تو خالی ہوئی ہی گئی تھی کیونکہ وہ وہاں پر سانسد تلے اور بھی اگر بات کرے بھوپیندر یادو کی جو کندر میں منتری ہیں مول روپ سے ہریانہ کی ہے گرو گرام جیلہ ان کے نام کی سنبھاونا ہے پہلے بھیوانی لوگ سبا چھترہ لے کر چلی تھی لیکن بی جے پی آلکمان نے بعد میں ان کو الور بھیج دیا الور سے ان کو ٹکٹ دی گئے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ الور سے بی جے پی کی مجبوط سیٹوں میں سے ایک ہے بابا بالک ناتھ یہاں سے سانسد تھے بابا بالک ناتھ سے پہلے جو ان کے گروہ تھے وہ یہاں سے سانسد بنے تھے تو کہنا کہ بی جے پی کی مجبوط سیٹوں میں سے ایک سیٹ ہے ان کا جو سیدھا سیدھا مقابلہ ہے بھوپیندر یادو کا سیدھا سیدھا کونگریس کے ساتھ یہاں پر مقابلہ ہے اور یہاں پر اگر دیکھا جائے جاتی کا سمکنوں کو لیا سے دیکھا جائے چاہے میو ووٹوں کی بات کرے ان کی بھی تعداد یہاں پر بڑی تعداد ہے اس کے علاوہ یادو سمیت کئی جو بڑے ورگ ہے بڑی کئی جاتی ہے یہاں پر تو ایسے میں کہنا کہیں اور لوگ سبا کے گھنیت کے حساب سے دیکھے جیسے ہم تیجارہ سے بابا بالک ناتھ خود ویدھائی کا ہے الور لوگ سبا چھتر کی زیادہ تر سیٹوں میں بی جے پی کے ویدھائی اور پورا ہی راجستان کہنا کہیں بی جے پی کے لئے مجبوط راجیوں میں سے ایک اور الور سیٹ بھی بی جے پی کی مجبوط سیٹوں میں سے ایک ہے یہاں پر بھوپندر ایادو کا سیدھا سیدھا مقابلہ کونگرس کے ساتھ ہونے والا ہے اور بھوپندر ایادو ایک بڑا نام ہے کینڈر میں منتری وہ ہے بی جے پی سنگٹ میں اہم پدوں پر وہ رہے ہیں راجی سبا کی رازیتی کرتے رہے ہیں مول روپ سے ہریاناں کے تو ایسے میں بھوپندر ایادو جیسا جب بڑا نام الور لوگ سبا چھتر سے لڑ رہا ہے تو اپنے آپ بھی اور زیادہ مجبوطی مل جاتی ہے جے ٹھیک ہے انیل آپ بنے ہوئے ہماری ساتھ اگلی اہم خبر پر بھی آپ کا روک کریں گے اگلی اہم خبر اپنے درشکوں کو بتا دیتے ہیں آج اریانا کے پور مکمانتری منور لال سرسا دورے پر پہنچیں گے یہاں چناب پرچار کریں گے سرسا میں بی جی پی کے امیدوار اشوک تبر کے حق میں لوگوں سے ووٹ کی اپیل کریں گے ان کا یہ دورہ کافی اہم مانا جا رہا ہے تو پور مکمانتری منور لال اشوک تبر کے حق میں سرسا پہنچیں گے کئی خاص کارکرموں میں شرکت کریں گے انیل مور ہمارے پولیٹیکل ایڈیٹور لگتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں انیل اس خبر پر بھی آپ کے ذریعے اپنے درشکوں کو بتانا چاہیں گے آج صرف سے دورے پر رہیں گے سرسا کے دورے پر رہیں گے پور مکمانتری منور لال اشوک تبر کے لیے چناب پرچار کریں گے کس وقت ان کا یہ دورہ شروع ہوگا کتنے کارکرموں میں شرکت کریں گے سرسا دورے کے دوران تفصیل سے ذرا بتائی آنے دیکھیں پور مکمانتری منور لال کی اگر بات کریں پور مکمانتری منور لال فلحال چندگر میں موجود ہے چندگر سے پور مکمانتری سرسا لوکسوا چیتروں اور حسار لوکسوا چیتر کے لیے رواہ نہ ہوگا پور مکمانتری منور لال کے دو لوکسوا چیتروں میں بڑے کارکرم ہے سرسا لوکسوا چیتر کی اگر بات کریں سرسا لوکسوا چیتر میں پور مکمانتری منور لال کلاولی ویدھانسوا سیٹ کے روڑی میں ایک جنسابہ کو سمبودت کریں گے سرسا سے جو بی جے پی کے امیدوارہ اشوک تبر کے لیے منور لال ووٹ مانگیں گے اور اگر بات کریں کیوں کہ بی جے پی کی طرف سے اشوک تبر کو سرسا لوکسوا چیتر سے ٹکٹ دی گئے تو ایسے میں منور لال کی طرف سے اشوک تبر کو جیتانے کی ہم پر اپیل کی جائے گی جو کلاولی میں ریلی ہونے اس ریلی میں کئی جو نیتا ہے آج بی جے پی میں شامل ہوں گے جو نیتا آج بی جے پی میں شامل ہوں گے ان میں سب سے بڑا نام مینو بینیوال کا ہے مینو بینیوال کی اگر بات کریں وہ جے جے پی کے کافی قریبی رہے ہیں ڈکٹر آجیو چھوڑالا کے کافی قریبی ہے اور ان کو رازنیتک منیجمنٹ میں کافی مہارت حاصل ہے اور کہنا کے منیجمنٹ کے ایک ماسٹر کے طور پر ان کو جانا جاتا ہے جو بی جے پی جے پی گھٹ بندن تھا اس گھٹ بندن کے بھی وہ کوڈینیٹر کے طور پر جانے جاتے تھے تو ایسے میں آج مینو بینیوال حالانکہ کبھی جے جے پی کو سجیسے نہیں تھے لیکن آج ادھکارک طور پر مینو بینیوال بی جے پی میں شامل ہو جائیں گے پورا مکہمتری منہورلال کی اگوائی میں وہ بی جے پی میں شامل ہوں گے بی جے پی میں شامل ہونے سے کہنا کہ بی جے پی کو اہل ناباد میں کافی فائدہ مل سکتا ہے تو ایک بڑی مضبوطی آج بی جے پی کو وہاں پر ملے گے اور جو کلا والی کی روڑی میں ریلی ہونے والی اس میں منہورلال جو لوگ وہاں پر اپستیت ہوگی جو بی جے پی کے امیدوار ہے شوکتور ان کو جتانے کی اپیل کریں گے اس سرسا لوکسپا چیتر کے ساتھ ساتھ آج پورا مکہمتری ہی سار لوکسپا چیتر میں بھی رہیں گے یہ سرسا کا سمیہ کرن کیا کہتا ہے اس وقت جو صورتحال ہے سیاسی طور پر وہ کس طرف اشارہ کرتا ہے دیکھیں سرسا سے بی جے پی کے طرف سے سنیتا دوگل گھا ٹکٹ کاٹ کر اشوکتور کو دیا گیا تھا اشوکتور کس دن پہلے ہی ہم آدمی پارٹی چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہوں بی جے پی کی امیدوار کون ہوں گے کیونکہ ابھی تک بی جے پی کے علاوہ کسی دوسرے دلنے اپنا امیدوار نہیں اتارا سرسا لوکسپا سیٹ کو لے کر کونگریس سے سب سے بڑا نام ہماری سیلزا کا چل رہا ہے حالانکہ اور بھی نام ہے جو سیٹ کے ٹکٹ کے مضبور اس خبر پر تمام اپڈیٹ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا اور اس بیچ خبر کی طے تک میں اگلی اہم خبر کا رکھ کریں گے نالو نیتا ابھی چوٹالہ نے بڑا دعویٰ کیا ہے بڑا دعویٰ کیا ہے ابھی چوٹالہ نے انہوں نے کہا کہ ایک اور جھٹکا لگنے والا ہے جے جے پی کو انہوں نے کہا کہ راو بہادر سنگھ جلد پارٹی چھوڑ سکتے ہیں بڑی خبر آپ کو دی رہے ہیں راو بہادر سنگھ کے جے جے پی چھوڑ جانے کا دعویٰ کیا ابھی چوٹالہ نے آپ کو سنواتے ہیں ابھی چوٹالہ نے کیا کہا میں کہتا ہوں جے جے پی نام کی پارٹی رہی گی نہیں بچے گی نہیں جس پارٹی کے ایم ایل اے چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں جس پارٹی کا پردش کا اجیک چھوڑ کر کے چلا گیا جس کے انیک راستیا پدہ دکاری جو بنا دکھتے ہیں وہ چھوڑ کر کے چلے گیا بچہ کیا ہے جو ٹگٹ انہوں نے دی ہے میں آج آپ کو دعوے کے ساتھ کرتا ہوں وہ بھی چھوڑ کر کے جائے جو کنڈی لیٹ بنایا انہوں نے راب بادر سنگھ ہر حالت میں ان کو چھوڑ کر کے جائے گا وہ ان کے چمبل پر چناز نہیں لڑے گا وہ ان کے ساتھ نہیں رہے اور اس خبر پر تمام چرچوں کے لیے ہمارے سٹیٹ آر جتند چوازوی نیوز روم سے ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں انہیں کروک کریں گے جتند چنازوی ماحول ہے اور کبھی بھی ایسی خبر سامنے آ جاتی ہے جس سے حیرت میں تمام لوگ پڑ جاتے ہیں اب انہوں نے تا ابہ چوٹالا نے جی جی پی کو ایک اور مشکل میں ڈال دینے والا ہے مشکل محسوس کر دینے والا بیان دیا انہوں نے کہا کہ راو بہادر سنگھ جو جی جی پی کے امیدوار ہے مہندگر سیٹ سے بیوانی مہندگر سیٹ سے وہ جلد پارٹی چھوڑ سکتے ہیں اتنا بڑا دعویٰ انہوں نے کیا ہے کیا ادھار ہے ان کے اس دعوے کا کیا چل رہا ہے حریانہ کی سیاست میں جتن کیونکہ حال ہی میں راو بہادر سنگھ کی طرف سے جو پارٹی ہے اسے جوائن کیا گیا تھا جننایک جنتہ پارٹی کو اور اب ابہ چوٹالا یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ بھی جلدی ان کی پارٹی کو چھوڑتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ اس سے پہلے اگر ہم بات کریں چھے اپریل کو ایک فوٹو بھی اس طرح کی شوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس میں ابہ چوٹالا کے ساتھ پیچھے کھڑے ہوئے راو بہادر سنگھ نظر آئے تھے اور اب اس پرکار کا ان کا یہ دعویٰ کرنا یعنی کسی پرکار کی کوئی بات جو ہے وہ ضرور یہاں پر راو بہادر کے من میں چل رہی ہے جو ابھی تک سپشت نہیں ہے اور اس پرکار کا دعویٰ جو دیکھنے کے لیے ملا ہے اسے دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے سمجھ میں اور بھی ادھیک جے جے پی کی جو مشکلیں ہیں وہ بڑھتی ہوئی نظر آ سکتی ہے اور اس کو لے کر کے اگر ہم بات کریں بہت ہی ایموشنل طریقے سے جو شائری ہے وہ دشین چوٹالا کے شوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دیکھنے کے لیے مل رہی ہے چاہے وہ ہو رہے جو ویرود کو لے کر کے ہو یا پھر جس طریقے سے پارٹی سے لوگ کنارہ کر رہے ہیں اس کو لے کر کے ہو ان دونوں اور یہ جو شائری ہے وہ اسارہ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے وہی اجی چوٹالا کی طرف سے دونوں پارٹیوں کے ایک ہونے کی بات بھی کہی گئی تھی جس پر ابھی چوٹالا پورے طور پر بفرتے ہوئے نظر آئے تھے ان کی طرف سے صاف کہا گیا تھا کہ اس پرکار کا کوئی جس پرشتیتی کے اندر چھوڑا گیا تھا جس پرشتیتی کے اندر اوپی چوٹالا کو جیل بھیجوایا گیا تھا اس پرکار کے کئی سوال جو ہے وہ ابھی چوٹالا کی طرف سے اٹھاتے ہوئے بلکل صاف انکار اس بات سے کر دیا گیا تھا حالانکہ جی جی پی کی نیتا ورش نیتا اس بات کو کہتے نظر آتے ہیں کہ ان کا سوال جو ہے وہ اوپی چوٹالا سے تھا نہ کی ابھی چوٹالا سے تھا تو ایسی استطیق میں ابھی چوٹالا کا بھی یہ صاف کہنا ہے کہ ابھی چوٹالا اور اوپی چوٹالا کی رائے الگ الگ نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے جی تندر آپ بنے رہے یہ مارے ساتھ اس بچ اگلی اہم خبر کروک کریں گے اور پھر ایک بار باپسی کریں گے آپ کے پاس آپ کو بتا دیں کہ پور ووپ مکمتری دوشن چوٹالا نے جی جی پی چھوڑ کر جانے والے نیتاؤں کو لے کر بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ میں جانے والوں کو شبکام نہ ہی دیتا ہوں ساتھ کام کرنے والے اگر چھوڑ کر جائے تو پھر دکھ تو ہوتا ہے ایک اور اہم بیان بھی دیا کسانوں کے ویروت پر دوشن چوٹالا نے کہا ہے کہ ویروت انہی کا ہوتا ہے جو کی سٹرونگ ہوتے ہیں نہ کی کمزور لوگوں کا بھی روڑ ہوتا ہے سنتے پہلے دوشن چوٹالا میں کیا بیان کرنے والا جاتا ہے ضرور دکھ بھی ہوتا ہے مگر راجنیتی کی جیون کے اندر اس سے آپ کے جو کام ہیں کاریے ہیں ان میں رکاوٹ نہیں ہاتے میں اتنا ہی اس پہ بھول سکتا ہوں کی سنگرش چودری دیویلال جی نے ہمیشہ سکھایا ہے چودری دیویلال جی کے کبھی بھی حسلے نہیں ٹوٹے اور ان کے جیون کے اتنے برشوں میں ہم نے ایک چیت سکھا ہے کرم کر پل کی ناس محنت کرو سنگرش کرو جنتہ اپنے آپ طاقت دے گی بیاسی میں پوری مجورٹی کو بجن لال جی لے کے باگ گئے تھے چودری دیویلال جی کو چناوہر کا سامنا کرنا پڑا پر ساسی میں اسی جنمت کے ساتھ وہ طاقت لے کر بڑھے کوئی چھوڑتا ہے اور کوئی آتا ہے یہ تو راجنیتک جیون کا ایک بھئیہ ہے میں تو جو جس سوچ کے ساتھ گئے ہیں ان کو آگے بھووششے کی شب کامنائی دے سکتا ہے جتن چوہدری بنے ہوئے لگتار ہمارے ساتھ ہمارے سٹیٹ آئیڈ اس خبر پر بھی انہی کے ساتھ چھوڑتے کریں گے جتن دشین چوٹالا نے پارٹی چھوڑ کر جانے والے اپنے پور ونیتاؤں پر بیان دیا کہتے ہیں کہ انہیں شب کامنائی ساتھ چھوڑ کر جانے والوں کو ڈکھ تو ہوتا ہی ہے اگر کوئی ساتھ چھوڑ کر جائے تو یہ جو افرہ تفریسی مچی ہوئی ہے اس سب کے بیچ دشین چوٹالا کے یہ بیان آیا انہوں نے شب کامنائی بھی دے دی لیکن یہی سورتیال چلتی رہے گی تو ایک سٹیبل راجنی تھی جو ہریانہ میں لوگ دیکھنا چاہتے وہ جلدی سے نہیں دیکھ پائیں گے لیکن حصہ ہوتا ہے یہ سب چناؤ کا ایک اور بیان بھی دیا انہوں نے جتن اس پر بھی آپ کے ذریعے ضرور اپنے درشکوں کو بتانا چاہیں گے کسانوں کے ویرود پر دشین چوٹالا نے کہا ہے کہ ویرود انہی کا ہوتا ہے جو مضبوط ہوتے ہیں کمزور لوگوں کا ویرود نہیں ہوتا جتن بلکل جہاں تک ویرود کو لے کر کے بات کریں ان کا صاف یہ کہنا تھا جس پرکار سے کسانوں کی طرف سے ویرود کیا گیا تھا یقیناً سرکار میں جب گٹ بندن کی سرکار تھی مکہ منتری وہ رہے تھے اور اس بات کو لے کر کے کئی سوال ہوتے تھے کہ چودری دیویلال کے پریوار سے سرکار میں حصہ دار دشین چوٹالا آخر کسانوں کے لیے کیوں سرکار سے الگ نہیں ہو رہے ہیں اور دوسری طرف اب ہے چوٹالے کی طرف سے اسی مسئلے پر استیفہ بھی دے دیا گیا تھا تو ایسی استیتی میں ابھی کچھ ناراضگی ان لوگوں کی ہے جو پہلے دھرنے پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت سرکار کے پکش جیسے بیان وہ دیکھنے کے لیے ملے تھے آپ کو یاد ہوگا آجا چوٹالا اور دشین چوٹالا ہیں اس سمیہ کس پرکار کے بیان وہ دے رہے تھے اور وہی تمام باتیں ان کسانوں کو بھی آتی تو وہ فوری طور پر گسے کے طور پر ہے لیکن جو دشین چوٹالا وہ بڑے سنجیدگی سے اس پورے معاملے کو لے رہے ہیں ان کا صاف طور سے جو اپنی شوشل میڈیا کی شائری ہے اس پر بھی وہ اپنوں سے ہار ماننے کی بات یہاں پر ضرور کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یعنی یہاں کسی پرکار کا دویش یا پھر کسی طریقی کی ناراضگی ان کے پرتی ظاہر کرتے ہوئے دشین چوٹالا نظر نہیں آ رہے ہیں دوسری طرف اگر ہم بات کریں جو ہار کو لے کر کے یا پھر جو پارٹی سے کنارہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو لے کر کے اگر ہم بات کریں جس پرکار کی استطیع بنی ہوئی ہے اس کو بھی وہ سویکارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یعنی فلحال ان کا وقت جو ہے وہ سنگھرش کے لیے شروع ہو چکا ہے اور ایسی استطیع میں جب ان کے جو اپنے اور جو ورش جو نیتا ہیں جن کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری کور کمیٹی ایک جسے کہا جا سکتا ہے ایسے نیتا اگر چھوڑ کر کے جاتے ہیں تو یقینا پارٹی کے جو مورال ہے اس پر پورا اثر پڑتے ہوئے نظر آتا ہے اور وہ تمام چیزیں دشن چوٹالا کے بیان میں بھی جھلکتے ہوئے نظر آ رہی ہیں ممتاج اس کو لے کر کے جس پرکار کا ایک شائرانہ عام طور پر جو ہے اپنایا جاتا ہے اس کو لے کر کے اگر ہم بات کریں تو اس وقت دشن چوٹالا کے من میں کہیں نہ کہیں یہ بات چل رہی ہے کہ ہار میں نہ جیت میں کنچت نہیں بھیبیت میں سنگھرش پر جو ملا یہ بھی سہی وہ بھی سہی یہ بات کہیں نہ کہیں دشن چوٹالا کے من میں اس وقت جو پرشتتی بنی ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ضرور ذہن میں آتے ہوئے نظر آ رہی ہے ممتاج اور اس بیچ تمام چرچوں کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو دو بیان سناتے ہیں آجے چوٹالا اور آبھے چوٹالا یہ تو چوٹالا صاحب پر نظر کرتا ہے یہ بڑھوں کا کام ہے کہ وہ پہل کریں کیونکہ راو بادر سنگھ بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ان لوگ اور جے جے کے کو ایک کرنے کی کوشش کی جاری ہے ہم ایک لوگ اس بات کے لیے پریاثرت ہے پر میں نے کہا نا کہ یہ پہل تو بڑے ہیں چوٹالا صاحب ان کو کرنی ہے چوٹالا صاحب پہل کریں گے تو ایک بنے کے لیے آپ سمیتے ہیں تو کل بلیں گے تو ہم تو کل چلے جائیں گے پہلے تو وہ یہ بتائے چھوڑ کر کے کیوں گئے تھا کیا سوارت تھا انہوں کا کیوں انہوں نے ہمارا اور بس پاک آپ اس میں گھر جوڑ تھا اور اس طرح کے حالات پردیش میں تھے اور انڈیا نیشنل لوگ دل پارٹی کے کاریہ کرتا ہے کہ من میں یہ بات تھے کہ اب کی بار ہم ستہ میں آئیں گے راج بنائیں انہوں نے انشاشن انتہ کیوں کریں اور کیوں اس ہماری چوزری دیولال کے سمان نبسکے ہوگا ہے سارا ڈراما راج پھر یہ پارٹی چھوڑ کر کے بھاگیں کس کے حسائرے پہ بھاگیں کیوں بھاگیں اس بات کو بھی سپسٹ کریں یہ ساری چیزیں سپسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سب باتیں سپسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ جرور بتائیں کہ جب سے تم لوگ چھوڑ کر کے گئے ہو تم نے کبھی یہ جانا کہ چٹالہ صاحب بیمار رہے ہسپیٹل میں رہے وہ بات یاد کرو پہلے کہ چٹالہ صاحب کو آدھی رات کو انہوں نے ہسپیٹل سے جیل بھیجوائے کیا وہ بھول گئے اب اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کی پارٹی ختم ہوگی یہ سماجی کروکشے بھی ختم ہوگے اور یہ راجلتی کروکشے بھی ختم ہوگے جتین چوہدری بنے ہوئے ہماری سٹیٹیڈ لگتار ہماری ساتھ جتین رجس طرح کے آلات چل رہے ہیں آپ کو جے جے پی کا بھوشے فلحال کیا نظر آتا ہے کیا لگتا ہے آپ کو بھگدڑ کا یہ سلسلہ کیا بھی آگے اور جاری رہنے والا ہے دیکھیں ممتہ جہاں تک بھوشے کی بات کی جائے تو بھوشے وانی کرنے کا کام جو ہے جوتیشو کا ہوتا ہے لیکن فلحال جو دکھ رہا ہے اس کے مطابق اگر ہم بات کرے تو اسٹیتی بہت اچھی جو پارٹی کی ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ چنانوی ماحول میں آوو فضا پورے طور پر بدل جاتی ہے جب پردیش ادیاکس ویدھائک جیسے لوگ جو ہیں پارٹی سے اپنے پدو سے استیفہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں پور ویدھائک پارٹی چھوڑتے ہیں نظر آتے ہیں مہا سچب سری کے نیتا جو ہیں وہ پارٹی سے کناہ کرتے ہیں تو یہ درشاہ رہا ہے کہ جی جی پی کے لیے ابھی سنگھرچ کا وقت شروع ہو چکا ہے اور یہ سنگھرچ کا وقت پچھلے ساڑھے چار سال کے قریب انڈین نیشنل لوگ دل نے دیکھا ہے اور اسی لیے ساتھ آنے کی بات پر ابہ چوٹالا اس طریقے سے بفرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ تمام درد چھلکتے نظر آ رہے ہیں جو انہوں نے ویپکش میں رہتے ہوئے ایک اکلوتا ویدھائیق رہتے ہوئے انہوں نے بیٹے ساڑھے چار سال کے قریب جھیلا ہے جی جتیندرو اس بچ آجے چوٹالا نے یہ بھی کہا ہے کہ آگے کی رنڈیتی پر چرچائیں کرنے کے لیے انہوں نے چوٹالا سے باتشیت کے انتظار ہے یعنی کہ جی جی پی نے بھی تمام دروازے در نالو کے لیے بند کی ہوئے یہ کلیش لگتار جاری ہے کیا اسی کسی سمبھاونا پر بات کی جا سکتی ہے کہ ہریانہ کے چناؤں میں جے جے پی اور انالو کا کچھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو لگے کہ یہ ہاں جی تاج اگر ہم بات کریں جس پرکار سے آجے چوٹالا نے یہ کہا ہے کہ اوپی چوٹالا اگر کہیں تو ہم کل آنے کے لیے تیار ہیں یہ بات درشاہ رہی ہے کہ اوپی چوٹالا سے وہ پورے طور پر بات کرنے کو لے کر کے راجی ہیں ان کی بات کو ماننے کے لیے راجی ہیں لیکن ابھے چوٹالا اوپی چوٹالا کی رائے جو ہے انشاشنا اتمک کاروائی جو ہے وہ انڈیا نیشنل لوگ دل میں رہتے ہوئے جو جے جے پی کی جو نیتا ہیں پرمکھ نیتا ہیں ان کے اوپر کی گئی تھی یہ بات درشاہ رہی ہے کہ پرستیتی اس وقت کیا تھی آج کیا ہے اور ایسی استطیتی میں اوپی چوٹالا کو پاریوارک طور پر جس طریقے سے ایک بڑے کے ناتے اجا چوٹالا یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اگر وہ بلائیں گے تو وہ چلے جائیں گے لیکن اس میں سوال جو ہیں ابھی چوٹالا نے کئی کھڑے کیے ہیں بیٹے ساڑھے چار سال کا بھی سوال ہے جو جنتا کی طرف سے بھی کھڑا کیا جائے گا اور سمرت کو کوئی طرف سے کارکرتاؤں کی طرف سے بھی کھڑا کیا جائے گا ایسی استطیتی میں ابھی چوٹالا نے ان تمام سمبھاوناؤں سے کو سرے سے نکار دیا ہے کہ یہ پرستیتی کبھی بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ جے جے پی اور انیلو ایک ہو سکیں تو یہ درشا رہا ہے کہ بھلے ہی راجنیتک طور پر اس پرکار کی پرتکریہیں ضرور دیکھنے کے لیے مل رہی ہوں لیکن انیلو کو یہ لگتا ہے کہ اس کا اب جو ہے اچھا سمیں آنے والے سمیں کے اندر دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے کیونکہ کچھ نتاؤں نے پارٹی کو جوئن بھی کیا ہے تو ایسی استطیتی میں انہیں امید ہے اور ابھی چوٹالا کا یہ کہنا ہے کہ انہیں ساتھ لینا یا انہیں جس بھی پارٹی کے اندر جے جے پی کا گھٹ بندن ہوگا شکریہ جتنر آپ کا اس باتشیت کے لیے جتنر اس جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا اور اس بیچ ہم آگے بڑھیں گے اپنے خاص کارکرم خبر کی طے تک میں اور اب ہم رکھ کریں گے ہمارچل پدیش کا ہمارچل پدیش میں بھی سیاسی اتھل پتھل لگتار جاری ہے تین نردلے ویدائی کو نے ہائی کورٹ کا رکھ کیا تھا ارزی لگائی تھی ان کا استیفہ منظور نہیں کیا ہے ہمارچل بدان سبا کے سپیکر نے اسی کو لے کر ان کی ارزی لگائی گئی تھی ان کی طرف سے ہمارچل ہائی کورٹ میں آج اسی معاملے پر سنوائی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ تین نردلی ویدائی کو کے اس معاملے پر آج کیا فیصلہ لے کر آتا ہے یا پھر سنوائی کے بعد آگلی تاریخ مل جائے گی آپ کو بتا دے کہ تین نردلے ویدائی کو نے بائیس مارچ کو اپنا استیفہ سپیکر کو سمپتہ لیکن ان کے استیفہ کو ابھی تک منظور نہیں کیا گیا ہے اس بھی چیک اپ ڈیٹ یہ بھی تھا کہ سپیکر نے آج پرسنلی ان کو انڈیویجولی موجود رہنے کے لیے کہا تھا صدر میں اس پر بھی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے لیکن تین نردلے ویدائی کو کو استیفہ سویکار نہ کیا جانے کے بعد سیاسی بیانبازیوں کا دور بھی لگتار جاری ہے تین نردلے ویدائی کو کا سیاسی بھوشش کیا ہوگا اس پر بھی لگتار چرچائے گر میں ہمارچل پردیش میں آج ہائی کوٹ میں اس ماملے کی سنوائی ہے دیکھتے ہیں کہ تین نردلے ویدائی کو کی عرضی پر ان کی یاجکہ پر ہائی کوٹ میں کیا فیصلہ سنائے جا سکتا ہے تو ہمارچل پردیش کی راجنیتی پچھلے کافی دنوں سے اسی طرح سے اتل پتل سے بھری ہوئی ہے پہلے کانگریس کے باگی ویدائی کو کی وجہ سے کانگریس کی مشکلیں بڑھ گئیں پھر تینوں نردلے ویدائی کو نے اپنی صدرستہ سے استفاہ دے دیا اس سے پہلے کانگریس کے ویدائی کو کی صدرستہ رد کر دی گئی تھی سپیکر کی طرف سے اور پھر اس کے بعد نردلے ویدائی کو نے خود اپنا استفاہ سواب دیا لیکن ان کا استفاہ ابھی تک منظور نہیں کیا گیا سپیکر کی بار بار یہی دلیل سامنے آتی ہے کہ آئینی طور پر دیکھا جا رہا ہے سمیدھانک طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ ان کا استفاہ قبول کرنے کی کیا ستی ہو سکتی ہے ان کے استفاہ کو منظور کیا جا سکتا ہے یا نہیں تو یہ معاملہ کافی لمبا کھٹ چکا ہے ابھی ایمارچل پردیش میں ہائی کورٹ میں آج یہ معاملہ ہے اس کی سنوائی ہونی ہے آج تینوں کی عرضی پر اور ہمارے سارش شملہ سے ہمارے بھیورو ایڈ پردیپ تھاکور اس خبر پر جو چکے ہیں پردیپ تینوں نیدلی بدھائک لگتار سرکیوں میں بنے ہوئے ہیں ان کی صدیستہ رد ہو گئی یا نہیں یا ان کا استفاہ سویکار نہیں کیا گیا ہے ابھی تک سپیکر کی طرف سے اس پر انہوں نے عرضی لگائی ہے کہ ان کا استفاہ سویکار کیا جائے اب ہائی کورٹ میں اس معاملے کی سنوائی ہے کس وقت یہ ہیئرنگ ہوگی پردیپ اس پورے معاملے میں کیا چل رہا ہے دیکھئے آج ہائی کورٹ میں اس کو لیتا سنوائی ہونی ہے ان کی طرف سے یاچی کا تیری کی گریہ ہے چناؤتی رہی ہے سپیکر کی طرف سے جو ابھی تک کیا گیا ہے ان کو ان کی ستویکار نہیں کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ نوٹیس کو داری کیا گیا ہے حالانکہ جو سپیکر کا نوٹیس ہے انہوں نے آج تک دیگر طور پر انہوں نے سپسٹکت ہونا تھا لیکن ان تینوں بھی انہوں نے لیے بیجائی کو نے تیاری کیا ہے کہ ہم سپسٹک کے پاس تو پرشت نہیں ہوں گے نہ ہی انہوں نے نوٹیس کا لکھت جواب کیا ہے آئی کورٹ میں آج سنوائی ہونی ہے اور چیف جسٹس اور ان کی دالت میں جو سنوائی ہونی ہے چار کمبر کیس ہے یہ لگا ہوا ہے انہوں نے اپیل کی گئی ہے کہ ایک کو سکر کو ندیش دیا جائے کہ اسطیفہ ستویکار کیا جائے دو دن کے بھی تر اسطیفہ ستویکار کیا جائے یہ طرح کا جو ہے نوٹ یاچکہ ہے کہ ساتھ سپیکر نے اب تک کیا ہے سمبے دھانی ہے یہ بھی انہوں نے اپنی اپنے دکھا ہے ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ آج ہائی کورٹ اس کو لے کر فیصلہ کرتا ہے انہوں نے دیا ہے کہ سپریم کورٹ اس میں فیصلہ ہوا ہے پورو میں اس میں جب یقینیت پر کوئی دردلیا بیدھائک یا کوئی بیدھائک اسطیفہ دینے کی جاتے ہیں ان کا اسطیفہ جلد سویکار کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں اپسنسنگ کیا گیا ہے اور یہ سمبے دھانی کیا ہے اس طرح کی بات اپنی اچکہ میں تینوں نردلیا بیدھائک آئیکون ہے جس نے کہا ہے سوشیہ سنگھ ہے آجی شرما ہے انہوں نے کہی ہے تو یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ آج ہائی کورٹ میں اس معاملے پر شاہتا ہے بہت شکریہ آپ کا اس خبر کی تہہ تک پہنچنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا اور یہاں ہم رکھ کریں گے اترکھنڈ کا اترکھنڈ سے بڑی خبر دے دیتے ہیں اپنے درشکوں کو اترکھنڈ میں چناو پرچار کو لے کر آخر میں بی جے پی تابر توڑ ریلیا کرنے جاری ہے تمام سٹار پرچارک بی جے پی کے جو ہیں اترکھنڈ پہنچیں گے کل پردار منتری نارید نرمودی بھی اترکھنڈ پہنچیں گے اور بی جے پی کے امیدواروں کے لیے جنتہ سے بوٹ کی اپیل کریں گے ہمارے سہیوگی ناصر حسین ہمارے ساتھ جھڑے ہوئے اس خبر پر ناصر ایک بار پھر پردار منتری نارید مودی اترکھنڈ پہنچیں گے اور بی جے پی مہدواروں کے لیے چناو پرچار کریں گے بی جے پی کے تمام سٹار پرچارک اترکھنڈ پہنچنے والے ہیں کیا اپڈیٹ ہے ناصر آپ کے پاس کیا شیڈیول رہنے والا ہے اس پرچارک جس طریقے سے بی جیتی لگاتا پرچار پرچارک کر رہی ہے اور اب چنوہوں میں بہنچاتا سمیں نہیں بچائے اس لیے جو جن سبائے ہیں وہ تیجھ کر دی گئی ہے پرچار تیجھ کر دیا گیا ہے اس کے لیے اب تابر توڑ ریلیاں کی جا رہی ہیں جتے بھی بی جیلی کے سٹار پرچارک ہیں وہ اب تابر پہنچنے سبو ہو گئے ہیں حالانکہ پرچار منتر کی اگریلی لوگوں میں ہو چکے اب دوسری ریلی ریسی کیس نے ایڈی پیل پیدان میں ہوئے جا رہی ہے جس میں بی جیتی نے ٹارگیٹ رکھا ہے کہ اسرائیلی میں قریب ڈیڑھ لاک لوگوں کو بلائے جائے گا باریک کردہ کو بلانے کے یارک کی جا رہی ہے اس کو لے کر کے ہر ایک ویدان سبا کیونکہ اسرائیلی کو جو ایجیت کیا جا رہا ہے وہ 23 ویدان سباوں کے لیے یعنی 3 لوگ سبا جس میں پوڑی ٹیڈی اور ہنٹوہ لوگ سبا کے لیے اسرائیلی کو ایجیت کیا جا رہا ہے ان 23 ویدان سباوں میں سے ہر ایک ویدان سبا سے قریب 5000 لوگوں کو اسرائیلی میں پلائے جائے گا تاکہ ایک بڑی بھیڑ ڈیڑھ لاکھ لوگوں کی کٹھا ہو سکے ارزی گیز اور دیرہ اور اس ریلی مقصد سیدھ اس لیے آئی جیت کیا جا رہا ہے سہی کا ناصر آپ نے کوئی کور کسر باقی نہیں چھوڑی جا رہی ہے خاص طور سے بھارتی جنت پارٹی کی طرف سے چنان پرشار میں بہت شکریہ ناصر آپ کا اس خبر کی تہتک پہنچنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ اور اس کے ساتھ ہمارے آج کے خاص کارکرم خبر کی تہتک میں میرے ساتھ اتنائی مجھے دیں اجازت لیکن تمام اہم خبروں کے لیے آپ بنے خبیبی تک ساتھ